پہلی بات میں ارز کر دوں رزوانہ کے معاملے میں قرآن کریم میں حکم ہے قساس جسے کہتے ہیں قوتبہ علیکم القساس قساس کہتے ہیں فل انویسٹیگیٹیو ریپورٹ اور اس صورتحال میں مجھے میرے پہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ میں ذکر کروں اس تمام ایپیسوڈ کا جو انفرمیشن میرے پاس پہنچی ہے یہ بچی ٹارچر ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے آج میری بیوی کہہ رہی تھی اس سے بات ہو رہی تھی کہنے لگی یہ کرسی ہے کرسی کا بازو ٹوٹا ہے آپ کے خیال میں کیسے ٹوٹتا ہے آپ کے خیال میں کیسے ٹوٹتا ہے بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے یہ بازو کی ہڈی سر اس کے بعد اس کے سر پہ چھوٹیں اور جس انداز سے پور گرل ہیس بین بیٹن اپ میں ایک پہلو کی جانب آپ کی نگاہ دڑانا چاہتا ہوں جس کی جانب کسی نے گوھر نہیں کیا میری عمر بارہ برس تھی میرا خیال ہے زندگی کا شاید پہلا ٹارچر کا کیس میں نے اس وقت دیکھا تھا ہم مشرقی پاکستان سے واپس آئے تھے لاہور میں ایلگن روڈ پر گھر تھا ہمارا ٹو ٹوئنٹی بی اور اے اور بی دو حصے تھے گھر کے اے میں ایک اور صاحب رہتے تھے جو آرمی کے شاید میجر تھے اور میرے والد صاحب اس زمانے میں نئے نئے ہم مشرقی پاکستان سے آئے تھے ابھی پاکستان آرمی کے کیپٹن تھے ہمارے پڑوس میں دیکھا کہ آواز آتی تھی بہت چیخ و پکار کی لڑائی جھگڑے کی کیونکہ دروازہ بیچ میں سانجا تھا میں چونکہ اتھرہ بچہ تھا تو اس لیے میں دیوار پھلانگ کر چیزیں میزیں معاملات غور کرتا اور آ کے اپنی ماں کو جو لیڈی ڈاکٹر تھی میں رپورٹ کرتا کہ میں کہتا کہ امی یہاں یہ ہو رہا ہے ایک دن اتنی اودم چیخ و مچار بچی کہ میری ماں سے راہ نہیں گیا اس نے دروازے کو ناک کیا اور بھی بینک دا ڈور اور درمیان میں جو ایک دروازہ تھا دو پاچی بیس میں ہم نے اس کو کھولا اس گھر میں ایک ملازمہ تھی صاحب مہاجر عورت تھی مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے سغری نام تھا اور میں اکثر کبھی کبار دیکھتا اتنی خوبصورت یہ تو اس بہانے میں یعنی میری بارہ سال عمر تھی وہ جوانی کا وہ تو ایسی چیز نہیں تھی کہ مجھے نوجوان عورت کے حسن کے بارے میں کچھ جسے کیا کہتے ہیں بات بھی پتا ہو بعد میں میں نے یہ جو گیت سنے گیت جب سنتا ہوں آج بھی وہ گیت سنتا ہوں تو مجھے اس سے سغری کی شکل یاد آتی ہے اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت یعنی وہ جو ہمارے جپسیز ہوتی ہیں جن کو ٹپڑ واسنیاں کہتے ہیں اس قسم کی وہ عورت تھی انتہائی خوبصورت آنکھ میں سرما بھی لگاتی تھی تیل ویل بھی بالوں کا بڑا اچھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا بچے کی عمر شاید چھ یا آٹھ مہینے تھی جو منظر میں نے دیکھا اس گھر میں وہ عورت بھی مار رہی ہے اس عورت کو یعنی گھر کی جو میسس تھی میجر صاحب کی وہ بھی مار رہی ہے پیٹ رہی ہے اور بری طرح سے گسیٹ رہی ہے اور اس چھوٹے بچے کو بھی مار رہے ہیں جب بات کھلی میری ماں نے آ کر تحقیق کی اور مجھے بتایا کہنے لگی اس عورت کو جو میجر صاحب کی بیوی ہے اسے غصہ ہے کہ یہ سجدی بنتی کیوں ہے کیونکہ اس کا جو شوہر ہے میجر وہ اس میں انٹریسٹ لیتا ہے اس میں انٹریسٹ ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے اسے لاکھ بار کہا ہے تو سرما نہیں لگا تو یہ نہ کر تو وہ نہ کر میری ماں نے کہا ہے سرما لگاتی ہے سر میں پینے لگاتی ہے کام کرنے والی عورت ہے تو اس کے تو بال کو گوندنا ضروری ہوتا ہے اس کو مار مار کے یہی تصویر جو آپ رزوانہ کی دیکھ رہے ہو اگزیکلی یہی شکل مار مار کے اور وہ بیرلی میرا خیال ہے اٹھارہ سال کی تھی یا سترہ سال کی عورت تھی سغری مسئلہ یہ ہے کہ جو پہل آپ خود غور کریں وہ جو جج صاحب کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی میری بیوی زینی مریضہ ہے تو وہ مارتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وہ جیسا کہ ایک فیس بک پہ بھی ایک خاتون نے کہا کہ جج صاحب بتائیں آپ کو کتنی بار مارا ہے اس آپ کی عورت نے آپ کے بکیا بچوں کو کتنی بار مارا ہے اس عورت نے جناب مینٹل ہاسپٹل تو ایک ڈیفنس ہے یہاں امریکہ میں میں چیف سیکائٹرس رہا ہوں ہمارا جو بھی قیدی آتا ہے پہلا وکیل جو ملتا ہے اس کو وہ باکہ وہ مینٹلی ڈیس آرڈر ایم ڈیو کیس بناتے اس کا کہ جی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا ہم اس کو قید کرتے ہیں جیل ڈالتے ہیں جیل میں ہم جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ایزا چیف سیکائٹرس کیلیفورنیا کے پریزن سسٹم میں ہمارے پاس پندرہ سو پی ایش ڈی لیول کے سائکالوجس تھے ورکنگ انڈر می پلس پلس دیر ور اٹ لیسٹ اٹ دیت ٹائم سمویر کلوز تو ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی بورڈ سیڈیفائیڈ سیکائٹرس ورکنگ آور دیر تو وہ سیکائٹرس انویسٹیگیٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ سارے آ جا کے پھر کہتے ہیں مینٹلی ڈیس آرڈڈ موسیقی